خدا کے کلام کیلئے ہم زوردار تعلیم بجائیں گے خدا کے خادم پروفیسر عظیم رحمت صاحب کو ہم زوردار تعلیم میں ویلکم کہیں گے عزیزو خدا کے یہ بڑے زبردست خدا کے خادم ہے ان کے وسیلہ سے خدا بات کرتا ہے حالیلویہ زوردار تعلیم بجائیں خدا پاکرو کے لئے خدا کے خادم کے لئے خداوند یسو مسیح کے جلالی اور بابرکت اور قدرت والا نام جو سب ناموں سے عالی ہے آپ سب کی خدمت میں میں اسلام پیش کرتا ہوں پریز کار اور میں اسیوزیل شکر گزار ہوں ریورن پاسٹر سالک دا گریٹ مین اف گار اس اپرچونٹی کے لئے ہرس اف پریر میں موشلی مجھے انوائٹ کرتے ہیں اور میں خدا کی خدمت یہاں پی کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے سیکھتا ہوں شکریہ 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 میرا ایماان ہے کہ as a team جس میں میں خود بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں اور میں ہم سب مل کر برکت پا رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے خدا کا شکر ہو شکریہ ہر قسم کی مداخلت ہر قسم کی ایسی disturbance جو سیٹن پلان کر کے بیٹھتا ہے جو اس کی قوتیں پلان کر کے بیٹھتی ہیں ہر قسم کی ایسی spirits جو خدا کے کلام کو چورانا چاہتی ہیں جو توجہ کو ہٹانا چاہتی ہیں جو سوچوں پر اٹیک کرنا چاہتی ہیں In the name of Jesus Me, I command them out from this place ایسی زندگیوں سے تور رہیں اور جب خدا کے کلام کی خدمت ہو کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی بلکہ تیرے فرشتے پورا پروٹوکول مہیا کریں گے اور جتنے بھی سن رہے ہیں سب برکت پائیں گے اور تیرے کلام کو ان مکاشفات کو سمجھیں گے اور برکت پائیں گے یسو مرسی کے نام سے آمین اور آمین میرے عزیزو I hope so کہ اکثر جب بھی میں کلام سناتا ہوں پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو غیر زبانوں کے مکاشفے اس کی برکات پر کلام پیش کیا تھا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اماندار لوگ ہیں ہم ابلیش یا باد اروا کی پلاننگ منصوبہ بندی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے مسیحی زندگی کیا ہے what is the role of the christian life as a christian as a messi میری زندگی کیا ہے اور مجھے کس طرح ان کو سمجھنا ہے میرے زیزو پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیہ کے نام چھے باب اور اس کی دس آیت سے تیرہ آیت چرچ کے نام خات افسیوں کی کلیسیہ مطلب امانداروں کے نام خات چرچ کے نام خات مطلب پالوس مسیحیوں سے بات کرنے لگا ہے امانداروں سے بات کرنے لگا ہے کیا بات کرنے لگا ہے غرص خداوند میں یعنی یسو میں اور اس کی قدرت کے زور میں پاور میں خداوند میں اور اس کی قدرت اس کے پاور کے زور میں مضبوط بنو پہلا کا کہ اس کی قدرت دونمس اپیلٹی کابلیت سلاحیت میں زوراور بنو خدا کے سب اتھیار باندھ لو تو مطلب پھر کیا ہوا کہ مسیحی زندگی اگر اتھیار ہیں تو یہ پھر ایک جنگ ہے یہ وار ہے گوہ ہمارے اتھیار دنیاوی نہیں ہیں وہ بائی بیل آگے بیان کرے گی لیکن یہ سمجھنا ہے میں ایک حالت جنگ میں ہوں تاکہ تم تاکہ تم ابلیش کے منصوبوں کے مقابلے میں ابلیش ہمارے خلاف کیا بناتا ہے منصوبہ پلاننگ سٹرائٹیجیز بقیدہ سکیم اس کو کیسے پکڑنا ہے کس بیماری سے گرانا ہے کہاں سے اس پر بدرو بھیجنی ہیں کدھر سے اس کو کابو کر لینا ہے کس بدرو کو بھیجنے ہیں کس میجیشن کو بھیجنے ہیں کس مندروں سے جائے گا کس درباروں سے جائے گا کون سی بیماریاں آئیں گی کدھر سے ایک منصوبہ بنانا ہے اور اس کا ستیاناز کر دینا ہے ہی اس پلانر ابلیش ہی اس ای ونڈرفول پلانر منصوب ہے جو پلوس بتانا چاہتا ہے اس میں قائم رہ سکو کیوں کیونکہ ہمیں خون اور گوش سے کشتی نہیں کرنا ہے نو 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 یہ جنگ جسمانی ہے ہی نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں سورج کی ورشب کویین آف سٹار آپ نے کبھی سنو اگر اپنا ہفتے کا حال پوچھیں اور ستاروں سے جانے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا یور کیپری کون آپ کیپری کون ہیں یعنی آپ سرطان ہیں اور لوگ جانتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں جانتے بائیول ان کے بارے کیا بیان کر رہی ہے کس طرح سٹریٹیجیز ہے اگر اس دشمن کو نانا سمجھا تو ہمارے یہ دن برے کرنے والا ہے گیٹ ریڈی اور آپ بھیران ہوں گے کھود اسکلیسیا کو بھی پڑھ کے کبھی دیکھیں افصیحوں کو بڑے برے حلات ہیں ان کے مسیحوں کے بھی حلات بہت ہی برے ہیں اکثریت ہی میں نے دیکھیں بیماریوں میں لاتپات ہیں بدروھوں سے بھرے ہوئے ہیں کوئی فیوچر نہیں نظر آتا نوجوان اڈکشن کا شکار ہیں میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو نشہ کرتے دیکھا ہے مسیحیوں کو دیکھا ہے مسیحی عبادیوں کو دیکھا ہے مسیحی علاقوں کو دیکھا ہے ہمارے بچے خود کشیاں کرتے نظر آئے ہیں لیکن کبھی نہیں جان پائے میرے اوپر یہ برے دن کیسے آگئے اور میرے دن کیسے بدل گئے اور اس ییسو کو میں پیار کرتا تھا میں اس سے کیسے بھاگی ہو گیا یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام سے سمجھیں تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اکثر تو مقابلہ ہی ہار جاتے ادھر سے اٹیک ہوا کام ختم یہ ہے کرسچن تھیولوجی اٹیک اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو سب کاموں کو انجام دے کر کیا رہ سکو قائم رہ سکو تو پھر مسیحی زندگی کیا ہے روحانی جنگ ہے سپریچول وارفیر ہے کوئی کرسچن اگر اس کو نہیں سمجھتا تو ذین میں رکھیں کہ ابلیس آپ کے گینسٹ ہے یہ جو میں نام لیے ہیں بیسیکلی اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ رینکس ہیں رینکس آف اس کینگڈم یہ تو ایسے نظر آتا ہے جیسے ابلیس کی ایک سلطنت ہے ایک کینگڈم ہے اس کی اپنا راج ہے اور وہ اپنے بندے پوائنٹ کرتا ہے اور پوائنٹ کن کو کرتا ہے کہہ لکھا ہم نے حکومت والے رینکس حکومت والے اتھارٹیز پرنسیپالٹیز لفظ ہے پرنسیپالٹیز حکومت کا پتہ مطلب کیا ہے ایک ہے نا حکومت نے لاکڈ آن کرایا کوئی کھولے ہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومتوں کے پیچھے کون ہے اور یہ رینکس بائیبل میں کن کو دیئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے سیٹن گلوپل آرگنیزیشن پوری دنیا کا ایک کنٹرول رکھتا ہے اس لئے حکومتوں میں سیٹن مجود ہوتا ہے اس لئے بائیبل میں پالوس کہتا ہے تم جہاں رہ رہے ہو جس پلانٹ میں جس ارث میں اس ارث پر کیا قبضہ ہے اس کا جاننا ضروری ہے ڈینیل دس باب تیرہ آیت ہسکیل ٹھائیس باب بارہ سے پندرہ آیت مقاشفہ سترہ باب پہلی دو آیات وہاں پر ان کی ایکٹیوٹیز کا ذکر ہے پرنسپالٹیز حکومت والے اس کا مطلب ہے ہم پر وہ آثورٹی رکھتے ہیں اصول جب حکومت کی بات آگئی تو بات آگئی دستور کی بات آگئی لاؤ کی بات آگئی اصولوں کی آپ کو ایسے چلنا ہے میں نے چلا کے چھوڑنا ہے آپ کو اصل کرنا پڑے گا جیسے ہم اصول اور پرنسپالز دے رہے ہیں پھر ایک تو سمجھیں کہ ہماری جنگ کنس سے ہے اور یہ جتنے بھی ہم نام لے رہے ہیں یہ ایول سپیرٹ سیٹن تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو اور اس کے پاس کیا ہے اختیار دومینین ایتھارٹی رکھتا ہے یہ اس کے ساتھ میجک شامل ہو جاتا ہے یہ پروفیشنل سپیرٹس ہیں یہ جو ایتھارٹی دومینین ڈومین بنائی ہوئی ہے ڈومین کہتے ہیں آپ نے اپنے علاقے قائم کیے ہوئے ہیں اوکے یہاں پر یہ بدرو رہے گی وہاں پہ وہ بدرو کام کرے گی یہاں پہ سے بدرو کام کرے گی اس کے اندر یہ ذمہ داری ہیں اس کے اندر یہ ذمہ داری ہیں اس حکومت کے اندر فلان سپیرٹس ڈال دو اس کے اندر فلان ڈال دو اور ابلیس خود اوپر بیٹھ کر ان کو واش کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح وہ پوری دنیا کا سیٹ اپ چلاتا ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں رہتا ہے ان کے پاس اختیار ہیں اور یہ پاور اور مائٹ رکھتے ہیں طاقت ان کے پاس طاقت ہے دوسرا تباریخ اٹھارہ باب بہر میں آئے مقاشفہ سترہ باب بہر میں آئے اختیار والے پاور اور مائٹ لائٹ نہ لیں ان کو مارے بہت سارے اس وارفیر کو نہیں سمجھتے جہاں ہم کھڑے ہیں جس کے ساتھ مقابلہ ہے ان کی ڈیفینیشنز پلوس بتا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سیٹن کیا کر سکتا ہے بائبل میں فیڈرلز گوورمنٹ یعنی سلطنتیں حکومتیں ان کے پیچھے خود لوسیفر آ جاتا ہے اور میں کشکی آپ کو بتاؤں گا بھی بائبل میں یہ پانچ کیٹاگری ہیں پانچ نمبر ون اختیار نمبر دو تخت نمبر تھری قدرتیں اور طاقتیں نمبر چار اصول اور پرنسپل دینے والے اور نمبر پانچ لشکر لیجن مرکس پانچ ماں باپ جیسے نے جب پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام لشکر میرا نام میرا نام میں ایک ہوں لیکن میرے انڈر کام کرنے والی لشکر ہیں نیر باؤٹ ہم آٹھ سے دس ہزار سپیرٹس ہیں اور ان دس ہزار سپیرٹس کا میرے پاس کنٹرول ہے یسو سب جانتا تھا کہ یہ جنگ کیا ہے بائبل میں میرے عزیزو ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اچھا ان عبلیس بسیکلی زیٹانوس گری کا لفظ ہے زیٹانوس اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے تباہ کر دینے والا یہ نام نہیں ہے ٹائٹل ہے عبلیس نام نہیں ہے یہ لقب ہے لقب کیا ہے تباہ کر دینے والا برباد کر دینے والا جب ہم کہتے ہیں یہ عبلیس ہے اس کا مطلب ہے یہ بندہ برباد کر دے گا ستیاناس کر دے گا یہی صفت ہے یہی نیچر ہے اور یہ وہی کچھ ہی ہے اس کا ایک نام ہے الزام لگانے والا الزام لگانے والا ہمیشہ لوگوں پہ الزام لگاتا ہے یہ اس کے نام ہے ہمیں اپنے دشمن کے ناموں کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں جب وہ ہمارے خلاف سکیم بنائے ہمارے خلاف بلیننگ کرے آپ نے سرائیڈگی چلائے ہمیں پتا ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے ہم سمجھ سکیں کہ who is behind the scene کس طرح یہ کام کرتا ہے مطیقی انجیل چار باب اور پہلی آیت کے اندر لکھ ہے برائی کرنے والا سیٹن کا کیا نام ہے برائی کرنے والا وکٹ بدی کرنے والا ایول کرنے والا یہ اس کا نام ہے مطیقی انجیل چار باب تیسری آیت میں کہہ لکھ ہے ازمانے والا ٹیسٹ کرنے والا ٹیسٹ ازمائش کرنے والا اپنا اپنا چیک کرتے جانا ساتھ ساتھ آپ نے اور جو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں اگر اس قسم کی فطرت میرے یا کسی کے اندر ہے نا سمجھیں آپ کے پیچھے سیٹن ہے کیونکہ نیچر جو بھو ہو رہی ہے اندر وہ بلیس کی ہے and you need prayer مطیق انجیل بارہ باب چوبیسویں آیت میں اس کا نام ہے بدروہوں کا سردار prince of demons ہم یسو کو کہا تھا نا یوہدیوں نے اب ہمیں پتا چال گیا کہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہیں نکال دیکھ رہے ہیں رینک اس کے کیا نام ہے اس کے لکھے ہوئے بائبل میں ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں اور اسی لئے مار کھاتے ہیں مطیق انجیل تیرہ باب پچیس آیت میں لکھا ہے یہ دشمن ہے enemy ہے آج دیکھیں ملوں میں خاندانوں میں گرجوں میں سرہ نظر تو نڑائیں آپ کو دشمنیہ نظر آئیں گی آپ کو لوگ ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے آپ دنیا کو دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کل کر رہے ہیں عدم برداشت ختم ہے پیچھے کون ہے لوسیفر کیوں کیونکہ اس کا نام ہے دشمن دشمنیاں پھلانا چیکٹ یوہنہ کی انجیل آٹھ باب چوالیس آیت کے اندر لکھا ہے جھوٹوں کا باپ کنہ دا پیو چوٹھے آدھا جننے میں چوٹ بول دینے او نا دا پیو لوسیفر اپنے آپ تو میں نے کچھ ضرور چیک کرتے رہنا ہے میں کتنا چھوٹ بولتا ہوں بچوں نے بھی دیکھنا ہم اپنے ماں باپ سے کتنا چھوٹ بولتے ہیں ہاں جی ہم ایسی پاسٹر بھی میں نے سوچ نہیں ہے میں کتنا چھوٹ بولتا ہوں پیسوں میں کتنا چھوٹ بولتا ہوں ہدیئے جات میں کتنا چھوٹ بولتا ہوں جتنے آتا ہوں اتنے ہی لکھتا ہوں یا گڑ بڑ کر رہا ہوں پرچے ہیں تو نہیں گلت بنا رہا ہم پر بھی بڑی زمائش ہے ہزی خادموں پر بھی ساٹھے سے بھی آواڑ دھا کسی بھی جو میں پترس چند ہی آواڑیا نہیں اجتے اوگال کسی تھی سمجھے نہیں آئی تو اسی نمی کار دیتی کہ میں مارکی اچھا یسو نے پھر پترس نہیں کیا یسو پتہ لاک گیا کہ پیچھے کونے یسو پترس کی طرف گھوما کیا کہ اے شیطان دیکھ رہے ہیں انہوں اندجے روحانی اکھان دا کھولنا اور دشمن تک نظر پہنچونہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اے شیطان دور ہو جاؤ پھر پترس کی جورت نہیں پڑی سر چیک کریں جس چیک اٹھ میں بھی چک کرتا ہوں اپنے آپ کو ایوری ڈی ایوری ڈی جھوٹوں کا باپ یوہنہ کنجیل آٹھ باپ چوالی ساتھ میں لکھا ہے خونی وہ شروع سے خون کرتا ہے مرڈرر قاتل جکوب کی خط میں لکھا زبان ایک قاتل ہے اتری جلدی گولی اثر نہیں کرتی جتنی زردی بلڈ پریشر زبان سے نکلی گفتگو چڑھاتی ہے دو چر گلان کر جو سردیاں کے لیے بندی بلڈ پریشر جائے گا بڑا ہو دے لیے نہیں کھاوے گوڑیاں جا گئے زبان زہر قاتل ہے اور بائیبل میں لکھا ہے قاتل یعنی قتل کی نیچر ڈیمولر ایور سپیرٹ کی ہے تمہارے اندر ایور فورسز ہیں تم ڈیمانائزڈ ہو تمہارا باپ ابلیس ہے میں نہیں ہوں نہ میرا باپ یہ خدا آمد ییسو نے یودیوں کو کہہ دیا جو دعوے کرتے تھے کہ ہم روحانی ہیں واہ what a terrible اوکے قاتل چیک کرتے رہیں معاشرے کو لوگوں کو میں نے کہا نا یہ حکومت والے ہیں اختیار والے ہیں ان کو لائٹ نہیں لینا یہ ستیہ ناس کر دیں گے پکڑ کے یہ ملکوں کے ملک کے ملک الٹا دیتے ہیں یہ حکومتوں کے اوپر کنٹرول کر جاتی ہیں ان کا کام ہے آپ کو یاد ہوگا ڈینیل کو ختم کرنے کے لیے پوری کیابنٹ میں سپیرٹ گز گئی اور پوری کیابنٹ میں آ کر بادشاہ کو کہا یہ قانون پاس کرنا پڑے گا تاکہ دینیل ختم کیا جائے اور بادشاہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میری کیابنٹ کے پیچھے سیٹن کام کر رہا ہے اور اس نے سائن کر دیا اور جب پتہ چلا کہ ساری گیم ڈینیل کے لیے کھیلی گئی ہے تو اس نے کہا اوہ ایمز ریلی سوری ڈینیل میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گیم تیرے خلاف چل رہی ہے can you cheat how the devil use the cabinet the parliament against the one person and that person is ڈینیل ساری خدمت کو برباد کرنے کے لیے وہ کسی ایک میں گز سکتا ہے اور ستیان آس کر دے گا سارا کچھ میاں بی بی خدمت کر رہے ہیں انہاں دو ہوں جو بیکھے گا بی بی نو کابو کر رہا بندے نو انہاں دی لڑا ہی کرا دو انہاں چیز یہ نین رازگی پہو ساری منسٹری اڑا دو انہاں دی اور میں آپ کو ریلی بتاؤں ہوں بہت ساری خدمت تباہ ہو چکی لیکن وہ نہیں سمجھ بھائے behind the scene enemy کون ہے who is the spirit یونہ کے انجیل بارہ باب 31 آیت کے اندر لکھا ہے اس جہان کا خدا اس جہان کا خدا ہے اس لئے پلوش کہتا ہے عام چیز نہیں ہے میرے عزیزو آپ حیران ہوں گے ہام تو ہام میں میں اور آپ تو چلیں ایک عام ہیں پھر بھی we are not hundred percent like jesus we try to be like jesus یہ میں آپ کو یسو مسیح کی دو ٹیسٹ دکھاتا ہوں مطیق انجیل چار باب آٹھ سے دہ سایت میں لکھا ہے یسو مسیح ازمایا گیا اوکے اور لکھا ہے کہ ابلیس اس کو ازمانے کے لیے بیابان میں پہنچتا اور چار باب آٹھ سے دہ سایت میں لکھا ہے پھر اب متی چار آٹھ سے دس پھر یسو پھر یسو کا زمانے کے لیے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا کس کو یسو کو دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی کین یو بلیف کہ ایک یسو جو دنیا کا خالق جو کریٹر جو ساری کائنات کا بنانے والا اس کو لوسی فر کہہ رہا ہے یہ ساری سلطنت میرے کنٹرول میں ہے جسٹ امیجن جسٹ امیجن کس موس لفظ ہے گریگ کا دنیا کے لیے کس موس کہتے ہیں سارے پلینٹ ساری سلطنت میری ہے اسے دکھائی یسو کو دکھا رہا ہے کلمے کو دکھا رہا ہے جس کے مو سے سارا کچھ بنا ہے خدا نے کلمے سے سارا کچھ خلق کیا لیکن دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ ٹو رہا ہے اگر وہ یسو کو آ سکتا ہے ساڑے کو نہیں آ سکتا ہے آگے دیکھیں اور اسے کہا اگر تو جھوک کر مجھے سجدہ کرے یہ ہے ہاتھ بائیبل میں بیماریوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے جو بدروہیں لگاتی ہیں ساری بیماریاں میڈیکل ریزن نہیں ہوتی بائیبل میں بہت ساری بیماریاں خود بدروہیں بیماریاں مرگی نکل جا اپی لیپسی آؤٹ ٹھارہ سال سے عورت بیمار ہے ہے کل آ رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ سنے کہ یہ کیوں بیمار ہے ہمیں کہا پتہ کیوں بیماری ہے تو ٹھارہ ساتھ اس نے کہا اس میں بدروہ ہے اس سپیرٹ نے اس کو ٹھارہ سال سے قابو کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے میڈیکل ریزن یہ دیمونک پھاوار اور جب یہ سن اس کو ہاتھ کیا ساروں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور یہ سنے ثابت کیا ابن آدم کے پاس بدروہوں کو نکالنے کا اختیار ہے ایتھارٹی ہے اور ابلی ازدی حالت اوے کو یہ سنواندہ میں اس سجدہ کر دے ایم ایسوارہ تینبہ تیرہ ہے کی یہ تھی اور یہ سو تے سلیپ پر جانا تھا اس لیے یہ سنے کہا ابھی میرا وقت نہیں ہے کہ میں اس ڈیبیٹ میں جاؤں شیطان ذرا غور سے سنیں اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی آپ ذرا غور کریں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یسو کی روحانی آنکھیں کتنی کھلی ہوئی تھی اسی جا کے آنے پادری صاحب تسی میرے چکی بیکیا کہ میں ویخ رہاں تیرے پیچھے کچھ ہے ہاں میں ندل آگر ایسی میرے پی تیرے یا کھا کیوں نہیں کھولیاں سارا کچھ کوئی دستیتے ہیں اس اس تینب بدرو میں بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں دو نمبر ایسے کئی خادم دو نمبر لوگ میجک سے کام کرتے ہیں وہ بیٹے 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 اپنے تیرے کا سایا ہاں میرے کا تباک کیا ہے کیونکہ ہم سننا چاہتے ہیں ہمیں پتا چلنا چاہیے ہمارے پیچھے کیا ہے لیکن خود ہماری آنکھیں اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے تاکہ ہم پر انجیل کی روشنی نہ پڑے اور ہم کبھی نہ دیکھ پائیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں یسو ایک دم سے دیکھ لیتا تھا رسول ایک دم سے دیکھ لیتے تھے عمال کی قطع میں لکھا ہے پالوس مناتی کر رہا ہے اور ایک عورت اردو میں لکھا ہے علمیت کے کلام کی بادرو لیکن گریک میں لکھا ہے پائیتھن کی بدرو اس عورت میں اجدہا یعنی سامپ کی سپیرٹ تھی اور سامپ کی سپیرٹ لوگوں لوگوں کو کہہ رہی ہے پالوس سے بچو یہ تمہیں نجات کا کلام سناتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا اے بدرو کہنے اور نہ لکھا ہے بدرو کا اجدہا کی سپیرٹ پائیتھن کی سپیرٹ اور پالوس نے ایسے خور سے دیکھ کر کہا اس میں سے نکل جا آپ دیکھ رہے ہیں مبارک ہیں وہ اور بلیسڈ آر ڈا چرچ آپ کے خادم خدا کا شکر اگر ایک خادم دیاں اکھانی نہ روحہ نہیں کھلیاں اوہ آپ ٹرابل جیاں کیونکہ سیٹن کو پتہ ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور ہم میری پلاننگ کون سمجھ رہا ہے برنہ نہیں مشکل ہے بیٹھی رہتی ہیں اٹھارا اٹھارا سال سے اندر دوسری لوکا کے انجیل چار بار پانچ ساتھ آئے دیکھیں یہی والا لوکا کیسے لکھتا ہے اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی ساری سلطنتیں پال بھار میں دکھا دیں دیکھ لیں پال بھار میں سیٹن دکھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں اور اس سے کہا یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کو چاہے دے سکتا ہے یسو کو تو دے ہی نہیں سکتا کیونکہ یسو کے پاس تو اللیڈی ہے لیکن یہ کسی پرائیم منسٹر کو دے سکتا ہے یہ کسی پریزیڈنٹ کو دے سکتا ہے یہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور کہتا ہے چل جا کے میرا کام کارا کی کام کرا یودھی مار دے آپ کا پتا ہے سیکنڈ ورڈ وار میں کیا ہوا تھا ہٹلر نے راؤنڈ آباوٹ دس لاکھ یہودی قتل کروا دیا تھے اور گیس کے گیس کے خطرناک اور زہریلی گیس کے چیمبر میں بچوں کو تکیل کر چلا دیا تھا is it god work no it is satan work اللہ تو لککڈاون لگا دو سارے گرچے بند کر دو میں کسی گرچے کا کھولنا نہیں چاہتا ہااں حکومتوں کے انترے کھوٹ ہوں ہے گزگئیں لاکڈ آن لاکڈ آن لاکڈ آن بند 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 چرچ بند کون کر رہا ہے بائیبل میں کون اختیار دے سکتا ہے سیتن میں تجھے سارا اختیار دے دوں گا یہ ساری حکومتیں اور آپ کو بتاؤں یہاں جو لفظ دنیا ہے نا گریک میں پتہ کیا لفظ لکھا ہوئے it's a very interesting word گریک میں اوکومینیس لفظ ہے اوکومینیس اوکومینیس کا مطلب پتہ کیا ہے government structure اوکومینیس کا مطلب ہے authority even home authority کراند اختیار کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہوں کہ اس بندے کے اندر گزاؤ اس کو فراؤن بنا دو آپ کہتا فراؤن نے بچے مروا دیت یسو کی پدائش پر کون گھوسا تھا پیچھے سیٹن انہ دی طلاق کرا دو انہ دی لڑائی کرا دو divorce کون کہہ رہا ہے ablis کن کے تھو کام ہو رہا ہے سکومت والوں اختیار والوں strategy پترس کے اندر گز گیا یہودہ اکسر یوتی کے اندر گز گیا یسو نے کہا جس کو میں یہ نوالہ دوں گا سمجھ لو یہ وہی جیسے ہی نوالہ اندر گیا لیکن لوسیفر شیطان اس کے اندر سما گیا اور وہ خودکوشی کر کے مر گیا سوچیں آج کتنے بچے خودکوشیاں کر رہے ہیں ماں پہ انہیں لڑکے خودکوشی کر لی عشق میں نکامی ہوئی خودکوشی کر لی محبوب چھوڑ گیا خودکوشی کر گئے انہا نہیں پتا خودکوشی کی بھی سپیرٹ ہے یہودہ اکثر یہودی کو لے گئی جہنم میں لے گئی بڈ وی ڈونٹ نو میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں سارا تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے دیکھ رہے ہیں یہ میرے سپرد ہے تو پھر یہ سپرد کس کے پاس تھا آدم اور ہوا کے سارا اختیار کن کو خدا نے دیا تھا آدم اور ہوا کو آدم اور ہوا سے یہ چھن کر کس کے پاس آگیا لوسیفر کے پاس اس نے کہا مجھے یہ ملا ہے اور میں تجھے دل سکتا ہوں یہ سنے کہا میں تیرا ستیا ناز کرنے آیا ہوں اور میں تیری بربادی کر دوں گا کھڑا ہوگے دور ہو جا میرے نظروں سے ہاللویا تم میرے ساتھ کمیونیوکیشن کر رہے ہیں وہ تھوٹ کبھی آپ نے سوچے لڑائی ہو جانا کارچے لڑائی تھوٹ آئیں گے مر جا گوریاں کھا جا زیر پھیجا خودکشی کر جا نہ چاڑ مار دے دبارنا سیر مار دے کچھ کر جا کچھ کر جا DOUB IT down the demons entered خاندانوں میں لڑائیاں ففرینج میں لڑائیاں دو سوٹے نے لالہاں کی ہو گیا دوست پھسائے گا یسو نے کہا تم میرے شگرد ہے پترس لیکن پھر یہ واپترس نہیں کہا دیکھ رہے ہیں روحانی آنکھیں سانو پتہ نہیں ہوندہ کہ میرا کرا دوست ہے جڑا گندی فی تصویر کارڈے کیا ہوندہ تو وہ کھی وہ خود صحیح وہ کھڑنا کیوندہ تھوڑی جی شراب پینڈنا کیوندہ آمین میں دے دی خرابی لی اور میں دے دی خرابی کر دیا کر دیا اور دی خرابیاں پہ جا دیا اور نہیں سمجھتے کہ پیچھے کون ہے میرے زیزو چند حوالے اور اور میں پھر دعا کرنے لگا ہوں پلیس اس کو سمجھیں اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا یہ جانگ خون اور گوشت کی نہیں ہے پلیس یہ ڈیمنز ہیں کیونکہ دشمن کس کا نام ہے پلیس کا اگر آپ کے میاں بیوی کی نہیں بنتی تو دشمن کون ہے اگر آپ کا شرابی ہے تو دشمن کون ہے پلیس اگر آپ کے بچے باغی ہیں سرکش ہیں تو کسور خدا کا نہیں you are under the control of demons you need to be set free بائبل میں یہ اختیار ایک بدروں کی طرف سے ابلیس کی طرف سے بھی آتا ہے استشنا کی کتاب ڈھارہ باب دس سے چودہ آیت میں لکھا ہے کھول کے پاڑا ہاں تیرے مکس تری کسمت چکی ہو ناڑا ہے فالگیر فالان کھولنوالے نہیں جانا کسمت یسو بدلتا ہے پادری نہیں ابلیس کو ہرایا یسو نے ہے پادری نے دیوتاؤں نے کسی نے نہیں ایک ہی نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے عالی ہے اور وہ یسو مسیح کا نام ہے جس کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی مائی گوڈنیس آپ دیکھتی ہیں یسو نے یسو جارہا ہم جانتی ہیں کون کہہ رہا ہے بدرو ہم جانتی ہیں تو خدا کا قدوس ہے ہم جانتی ہیں عزیز چوندی نانگیاں نیا بدرو آن دی چو بھکار کے نانگیاں فانو پاتا تو ساڈ آئی ہیں کوئی پتا نہیں جے لگ دا یسو جدر سے گزرتا تھا رسول جدر سے گزرتے تھے بدرو ہوں کی کینگڈم ہل جاتی تھی ان کی سلطنت کو ہلچل مٹ جاتی تھی بدرو ہوں دھوڑنا شروع کر دیتی تھی اوہ یہ پتر سارا ہے اوہ یہ پالو سارا ہے اوہ یہ یسوار دھوڑ کر جاتی تھی گر جاتی تھی ہم جانتی ہیں تو خدا کا قدوس ہے اچھا یسو کہتا ہے اوکے اس میں سے نکل جا اب بدرو کیا کہتی ہے نکلی نہیں ہے مرکز پانچ ماں باپ بلکہ ایک بیتر کیا کہتی ہم جانتی ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے ہم جانتی ہیں تو خدا کا قدوس ہے یسو نے کہا مجھے تیری گواہی نہیں چاہیے مجھے تیرا نام کیا ہے کیونکہ یسو نے کمانڈ کیا اوہ اگو ڈائلہ کرنے لگ پہی بجائے نکلن دے آگے سے سوال کرنے شروع کر دی ہم جانتی تو خدا کا مجھے تھیال ہو جنی چاہیے کوئی کہا کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے پیچان لیا ہے کوئی بھی بھی پیچان پہا ہے تیرا نام کیا ہے کہتی ہم لشکر ہیں آئی ایم سنگلر ہے سنگلر آئی ایم دلی جن میں ایک بٹیلین کے ساتھ اس میں ہوں دس سات سے آٹھ کوئی آٹھ کہتا ہے کوئی ناؤ تھاؤزنڈ سپیرٹس ان میں آگے پتا کیا کہتی تو وقت سے پہلے ہمیں جہنم میں کنیا کلام جان دیا نے ساڑھے لوگ کا نو تے جنم دا بھی نہیں ہے کئی آنو پتا ہے جنم چھے ہو نا کی ہے ہمیں یہ بھی مشور کیتا ہے جنم چھے کوشی نہیں ہونا وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے جہنم کو سیرگاہ ہے تو میں ہم مرندے بعد باقی تھی زندگی پارک چھے گزار نہیں ہے میں کوئی وقت آیا آپ کو جہنم بھی پڑھاؤں گا کہ جہنم میں کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے کے بعد اگر ادھر چلے گئے تو پھر ادھر کیا ہونے والا ہے بدرو کہتی ہے ہمیں ابھی نہیں یعنی وہ ڈر رہی ہے وہ ڈر رہی ہے ہمیں ابھی ابھی نہیں پلیز ابھی ابھی نہیں بولنا کہ ادھر چلے گئے ابھی نہیں ابھی مرا وقت نہیں آیا یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے پلیز دونٹ سنڈرز تو تشیال اوکے ہمیں سوروں میں پیش دے آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوکس ادھر پیش دے یسو نے کہا اوکے گو ساری نکل کے سوروں کے چلے my dears بہت سارے christian really بدرو گریفتہ ان کو کبھی پتہ نہیں چلتا اے میرے کر لڑا ہی کیوں نہیں موک دی اے میری طلاق تک نوبت کیوں چلی گئی میں گڑاں کیوں کرنا ہے میرے ملے میں لوگ کیسے ہیں میرے ملک میں کون ہے no they don't understand بیبل میں لکھا ہے دوسرا سالہ تین دو اکیس باب ایک سے چھے آئے جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں نجس تم کو گندہ کر دیں تم کو گندگی سے بھر دیں میں خداون تمہارا خدا ہوں دوسرا عورت نے ایک بچہ لائی دعا کے لئے گلے میں بچے کے تویز ڈالا پای صاحب سے دعا کر پای صاحب نے کہا یہ تویز اتار دیں پھر میں دعا کروں گا کہیں دی یہ سو ٹھیک نہ کر سک جاتا میں موڑا مارلہ آپ کیوں گا 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 تویز بھی لگا رہے ہیں دو تسی بھی زور لالو لوگ پیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور گرجوں میں بھی آ جاتے ہیں لوگ جا کے چپ کے نظر تربار دیکھ بھی دیں ہم دیں تب بڑا کشام نو گردی بیٹے لاؤ جی داتا جی تو اڈی باری آئے تسی دے دینا دیکھ گرجیں چے بھی یہی ایسا تینوں چکا رہا تو دماؤں بڑن میں ہو جائیں لکھا اور اس کا ستیا ناس ہو جائے گا نو طریقی اور نور کا کوئی ملاف نہیں نو نوٹ اٹھال کسی ایسے شخص کے پاس نہ جانا جس کا جس کا فرینڈ جین پوہو تو ہوں ہوں میرے زیروں تمہاری جنگ خون اور گوشت نہیں ہے نو نوٹ اٹھال ہر روز صبح اٹھ کے میں جب دعا کرتا ہوں ورشپ کے بعد میں کو پنتالیس منٹ ایک گھنٹہ ہر روز ہم دو سنا کرتا ہوں ایوری ڈی میں ہر روز میوزک میں ڈانس کرتا ہوں جب میں اکیل اپنے کمرے میں خدا کی ہم دو سنا ای انجوائی دو ورشپ ایوری ڈی پھر میں کمانڈ کرتا ہوں یسو کے نام سے میں ہر قسم آپ کو پتہ بدروہوں کے نام لکھے میں بائبل میں ابدیون اپلیون بکایشوا سطراب یارمہ باپ تباہ کر دینے والی سپیرٹ دسٹرکشن کینسل 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 ہر قسم کا ہپٹائیٹس کینسل ہر قسم کی موت کینسل ہر قسم کا کینسل کینسل ہر قسم کی ٹی بی کینسل تل کے امراض کینسل شیوگر کینسل بلیٹ پریشر کینسل ڈارور خوف کینسل ڈیمونک پاور کینسل ہر قسم کی ایسی تاثیریں جو میرے خلاف آج متحرک ہیں کینسل In the name of Jesus I cancel them I am powerful آہ میرے عزیز ہو کوئی طاقت آپ کے پاس نہیں آسکتی کیوں آخری والا اور دعا کرتے ہیں پلوس رسول نے فلپیوں کی کلیسیہ افسیوں کی کلیسیہ پہلا باپ انہیں اسے تئیسیت میں لکھائے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے معافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دینی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا پہلے آسمانی مقاموں میں کون تھا اب کون ہے یہ سو مسیح کسی نے بٹھایا باپ نے آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلاند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں آنواری سیکنڈ کمینگ جیسے میں ہم سب داخل ہو جائیں گے اس میں بھی اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیہ کو دے دیا کس کو دے دیا آہ ہاللیلویہ ہاللیلو بارا شیمانتا کو روشی کی اس لیے ہاؤز و پریئر میں موجزے ہونے چاہیے یہاں سے خدا کا جلال نظر آنا چاہیے کیونکہ کلیسیہ کا سردار یسو مسیح ہے اور اس نے حکومتوں کو ہر آکے ریاستوں کو ہر آکے پاوروں کو ہر آکے سارا ہی اختیار اس نے لے کر کس کو دے دیا چرچ کو دے دیا کیوں دے دیا آگے کہہ لکھا ہے یہ اس کی معموری اور ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے چرچ اس کی معموری ہے آپ پھر رہے ہیں یسو پھر رہے ہیں آپ بول رہے ہیں یسو بول رہے ہیں آپ کے گھر میں پاسٹر آ رہا ہے یسو آ رہا ہے یہ اس کی معموری ہے اور اس کو اختیار ہے آسمانی مقاموں میں اب یسو ہے اس کے نام میں ہرے گھٹنے جھک جائے گا اور اس کے نام میں اے سپیرٹ آؤٹ ہو جائے گی اسی ٹیم بیماریاں چھوڑیں گی کیونکہ یسو مرتو میں سے زندہ ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ او پریس گارڈ پریس گارڈ پریس گارڈ فتح مند زندگی گزاریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک دفعہ میں بودھ میٹنگ میں کلام سنا رہا تھا تو میسز انور فرزل نے کہا وہ کھڑے ہوں جو بیمار ہیں لیکن جو ٹھیک ہیں وہ بیٹھے رہے کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھیا سارے دے سارے اکھ لوگیں اس نے کہا میں نے کہا ہے جو بیمار ہیں وہ کھڑے ہوں باکی بیٹھ جائیں کوئی نہیں بیٹھا وہ نے پوچھیا کہ تو آڈے چو کوئی بھی ٹھیک نہیں آندھے کوئی بھی ٹھیک نہیں اینجی دی کلیسیا ٹوٹی پا جی تے بماریاں نا لات پات اے 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 دی مموری ہے کینسر والا توریا بھیرے اہم سی دی مموری بھیر رہی ہے او دروں کسنو دورے پہنے دے ہیں اہم سی دی مموری ہے اے شیطان دی مموری ہے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ سو کون ہے آپ کو پتہ نہیں اس کے اختیار میں قدرت کیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ بھدروں ہیں کیا کس طرح یسو کو دیکھ کے بھاگتی تھی آہم ایٹی آرز آئیں اب اپنی آنکھیں بند کریں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دعا کے میں شاٹ پریار آپ کے لئے کروں گا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو اگر آپ نے آج تک یسو کو دل نہیں دیا آج موقع ہے وہ دہی کیونکہ اگر آپ زندگی نہیں دیں گے کچھ نہیں ہوگا بھائی بھائی میں لیکھا ہے جو زبان اقرار کرے گے اقرار کرے گی کہ یسو خداوند ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے نجات پائے گا نجات پائے گا اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی اقرار نہیں کیا اقرار کریں اور اگر ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہے تو میں آج دعا کرنے لگا اور جو ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا ایشو چال رہا ہے آج اسی وقت ٹھیک ہوگا کیونکہ یسو میں کے نام میں قدرت پائے جاتی ہے اوہ ونڈرفل جیسوس اوہ ونڈرفل جیسوس ہالیلویا اوہ ربارہ شریم اوہ ونڈرفل جیسوس ہداون تیرے نام میں قدرت پائے جاتی ہے ہر قسم کی ایسی تصیریں جو ڈیمانیک ہیں ہر قسم کی ایسی تصیریں جو ڈیمانیک ہیں ہر قسم کی ایسی تصیریں جو ڈیمانیک ہیں جہاں پہ تیرے نام تو جلال مل رہا ہے جہاں لوگ شفاہ پا رہے ہیں اور انجیل پھر رہے ہیں اور مارا خداون زندہ ہے میرا ایمان ہے تیری قوائیاں سنی جائیں گی اسی چینل پہ سنی جائیں گی لوگ قوائیاں دیں گے کس طرح وہ بدروں سے ازاد ہو گئے کس طرح ان کی لڑائی جاتی رہی کس طرح ان کی دردیں غائب ہو گئے کس طرح ان کے تیومرز چلے گئے کس طرح ان کے اندر سے خوف کی بدروں نکل گئے کس طرح وہ بدل گئے سپرناچرلی بدل گئے کیونکہ یسو نے ان کو چھو دیا یسو نے ان کو چھو دیا تچھ ہولی سپیرٹس اوہ ماندر فلہ تیرا شکر ہوا خودہ ماند خودہ بیٹے خودہ رہو کتا سکے آنسا آمین 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 آمین